عزیز غور کریں کیا عرض کرنا چاہتا ہوں یہ رات کی عبادت میں نے اس جمعے دوستوں سے کہا تھا راتیں لمبی ہو گئی اب لمبی راتوں میں بھی جو صبح نو بجے تک سوتا ہے جانے پھر اس کی نیند کا پوری ہوگی یہ تو وقت آیا ہے تحجد پڑھنے کا یہ تو وقت آیا ہے رات کو اپنے رب کو اپنے دکھ سنانے کا یہ تو وقت آیا ہے تنہائی میں کچھ دیر اس کی بارگاہ میں بیٹھنے کا ہمارا اول وقت موبائل پہ گزر جاتا ہے اور آخر وقت نیند پہ اوہ یارو حضور رات کو قرآن پاک پڑھتے آپ میری بات پر غور فرمائیں گے پہاڑ کی چوٹی پر رسول کریم قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے تو ابو سفیان ابو جاہل توجہ ہے نا میری بات پر اخنص بن شریک تینوں آگئے اور جھاڑیوں میں چھپکے حضور کے قرآن پاک کی تلاوت سننے لگے چھپکے صبح جب وہاں سے نکلے تو تینوں کی آپس میں ملاقات ہو گئی تو کدھر آیا تھا میں تو دیکھنے آیا تھا کہ کوئی آتا تو نہیں یہاں تو کدھر آیا تھا اس نے کہا میں بھی یہی دیکھنے آیا تھا ایک دوسری کو بہانہ لگا کر کے نکل گئے کہتے ہیں گلی رات رادہ تھا نہ آئیں پر وہ مد بھری آواز کانوں میں اس طرح گونجتی تھی کہ سونے نہیں دیتی تھی تیری یہاں ویخ کے ادامت میں مرید ہی ہو گئی وہ اٹھے اسی ذوق سے پھر آکے نہ آج مختلف جگہ پہ چھپکے بیٹھے ساری رات ہی حضور کی تلاوت سنے ساری رات ہی قرار ملا ساری رات اگلی صبح آگئی میرے بھائی رہا جا سکتا ہے تلاوت میں بھی ساری رات اگر موبائل پہ اچانک آنٹ کھلے اور ہمیں پتہ چلے اوہ خو مجھے دو چار گھنٹے ہو گئے تو کچھ لوگوں کا دل یہاں لگتا ہے تو کچھ کا وہاں لگتا ہے جن کا وہاں لگنے لگتے ہیں ان کو بھی پتہ نہیں چلتا وقت کا تو کہتے ہیں تین دن مسلسل ایسا ہوتا رہا آتے رہے پھر پکا وعدہ کی آپ نہیں آنا لیکن کیا کریں اگلی رات پھر نیند نہ آئی تینوں کافر تھے جناب ابو سفیان بھی ابھی کلمہ نہیں پڑتے تھے کہتے ہیں پھر آگئے اس جگہ کئی راتیں ہم نے حضور کی تلاوت سنی اخنص بن شرائع کہتے ہیں میں صبح نہ چلا گیا ابو جاہل کے گھر میں نے جا کے اسے کہا یار تو بھی مسلسل آیا قرآن سننے اور میں بھی مسلسل آیا سچ بتا محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو باتیں کہتے ہیں وہ سچی ہیں کہ نہیں صحیح بتا حضور سچ کہتے ہیں کہ نہیں آپ کی توجہ ہے نا میری بات پر اس نے کیا کہا کہنے لگا ایک قبیلہ ہمارا تھا اور ایک قبیلہ تھا بنو آشم کا یہ ابو جاہل کے لفظیں کہنے لگا اگر وہ غریبوں کو کھانا کھلاتے تھے تو ہم بھی کھلا دیتے تھے وہ غریب کا بوجھ اٹھاتے تھے تو ہم بھی اٹھا لیتے تھے وہ گھوڑا بھگاتے تھے تو ہم بھی بھگا لیتے تھے اب ان میں سے ایک شخص نے اٹھ کے کہا ہے کہ میں نبی ہوں ماز اللہ اور باتیں اگر وہ بلکل بھی سچی کرے تو یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ ہم بنو آشم کے ایک شخص کا کلمہ پڑ جائیں یہ تو نہیں نہ ہو سکتا کہ بنو آشم بتانا کیا چاہ رہا ہے کہ اگر یہ میرے قبیلے میں سے آتے تو شاید میں مان جاتا گھرو پرست لوگ تو اس وقت بھی تھے جو کہتے تھے سب کو سچا ہے پر مانتے کیوں نہیں وہ کہتے تھے میری شان کے خلاف ہے کہ میں آگے بڑھ کے مان جاؤں اب میں کسی کو مان جاؤں مجھے کہلے نہ دے پوری ملت اسلامیہ کہتی ہے حضور نے سچ فرمایا پردے کا حکم دیا تو ٹھیک دیا سچائی کا حکم دیا تو ٹھیک دیا نماز میں بلایا تو ٹھیک بلایا تو اگر ہم سب یہ کہتے ہیں کہ حضور نے سچ کہا اور مانتے نہیں تو یہ والی بولی تو ابو جال کی بھی تھی وہ بھی کہتے تھے سچ کہتے ہیں پر میں شروع کر دوں گا ابھی میں مانوں گا نہیں میں دیکھوں گا میں غور کروں گا یہی تاریخیں ہم دے رہے ہیں رمضان کے بعد نیک ہو جائیں گے حاج کار ہیں تو نیک ہو جائیں گے بچے بیال ہیں تو نیک ہو جائیں گے فرق کیا ہے بات میں فرق کیا ہے وہ بھائی غور کرے اگر تعلیمات کو ماننا ہی نہیں ہے اور کسی گروہی تاثم کا شکار رہنا ہے ہمیں پتہ ہے ہمارا کچھنا کچھ ضائع ہوا ہے ہمیں پتہ ہے ہم کہاں کہاں لوٹے ہیں ہمیں پتہ ہے چور کون کون تھے ہمیں پتہ تھا ہماری متہ کون لوٹ کے لے گیا لیکن یہ مسئلہتیں کب تک چلیں گے یہ حکمتوں کے نام پر جھوٹ کب تک بولا جائے گا کب تک ہم حضور کی آفاقی تعلیمات سے دور رہیں گے ہمیں پتہ ہے ہم بے قرار ہیں بے چین ہیں بے سکون ہیں ہم نے ڈکٹرٹرشپ بھی دیکھ لی ہم نے جمہوریت بھی دیکھ لی ہم نے سارے رنگ آزما لیے ان رنگوں میں جب تک اقبال کی سوچ کے مطابق رنگ محمد نہیں بھرا جاتا اتنی دیر تک یہ پھیکے رہیں گے اس لیے کہ مصور پاکستان نے کہا جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو پوچھئے نہ اقبال سے کہ آپ مصور پاکستان ہیں تو جمہوریت کو تماشا کہہ رہے کہنے لگے جلال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو جدا ہو دین سے آسے سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی پھر کچھ چنگیز خان اور ہلاکو خان پیدا ہوتے ہیں عزیز بھائی جب تک دین کے رنگ نہیں آتے ہم گروہ پرستی کا شکار ہیں یہاں کم بھی پنجابی کے نام پنارہ لگے گا کبھی سندھی کے نام پنارہ لگے گا کبھی آپ کو برادری کے نام پر اکسایا جائے گا کبھی کسی قبیلے کے نام پر جو آئیں گے وہ یہ تو کہیں گے کہ ہم تصیفر سے شروع کر رہے ہیں بھائی کوئی وہ بھی تو ہونا جو کہے مجھے داس نمبر مل گئے تھے اب میں گیارہ سے شروع کر رہا ہوں گیارہ سے بزرگنا درخت لگا رہے تھے ہاتھ کام پر رہے تھے کسی نے ان سے کہا بابا جی نہ آپ چھاؤں کے نیچے بیٹھیں گے نہ پھل کھائیں گے تو کیا مشکل ہے اتنی مسئیبت کرنے کی تو وہ کہنے لگے پتر ہمارے پچھلوں نے درخت لگائے تھے ہم پھل کھا رہے ہیں خود غرض نہیں مرنا چاہتے چاہتے ہیں کچھ درخت ہم بھی لگا جائیں تاکہ ہمارے بعد والے بھی کچھ پھل کھا لیں ہم خود غرض مر جائیں کسی نے بتایا کسی حکیم کو کسی شخص کو کہ وہ پہاڑ کے اوپر ایک درخت ہے ایک جڑی بوٹی ہے وہ اگر مل جائے تو فلان بیماری کا علاج ہے لیکن جایا نہیں جا سکتا رستے میں پڑھا پہاڑ ہیں ڈھلان ہیں چڑھا نہیں جا سکتا اس شخص کے دل میں لول آگئی وہ چڑھا پہلے ایک پہاڑ کٹا وہاں سیڑھیاں بنائی پھر دوسرا پہاڑ کٹا سیڑھیاں بنائی پھر تیسرا پہاڑ کٹا اب ایک شخص تھا بڑی محنت تھی آخری وقت آ گیا پہنچ نہیں سکا جڑی بوٹی تک موت کا وقت آ گیا تو کسی نے پوچھا تجھے کیا ملا کنجل لگا تمہیں پتہ ہی نہیں میں کامیاب کتنا ہوا ہوں سب یہاں آنا چاہتے تھے ہمت کوئی نہیں کرتا تھا میں نے تیر پہاڑ تو کٹ دیئے اتنا سفر تو میں نے آسان کیا اب جو آئے گا وہ یہاں سے شروع کرے گا صفر سے شروع میرے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم نے یہ سوچ دی ہے حضور سید عالم کے ایک فرمان پر زندگی گلاری جا سکتی ہے ایک فرمان پر صرف حضور نے فرمایا تم میں سے بہتر وہ ہے جو لوگوں کے عakt میں بہتر ہے بس دیکھ لو تم کسی کو کیا نفع دے سکتے ہو دیکھ لو تمہاری وجہ سے بھنیوں کا کیا نفع ہوا تمہاری وجہ سے سسرال والوں کا کیا نفع ہوا تمہاری وجہ سے محلے داروں کا کیا نفع ہوا تمہاری وجہ سے دوستوں کا کیا نفع ہوا تم جس فیلڈ میں تھے شبے کو کیا دیکھ جا رہے ہو تمہارے بعد آنے والے نے ہمیں یہ پیغام دیا کہ تم نے نفع بخش بننا ہے تمہارے وجود سے لوگوں پر نفع ملے تمہاری وجہ سے کوئی خیر پائے کوئی تمہاری چھاؤں میں بیٹھے یار کتنی نفع حدیث پڑی ہے ہم حضور کے غلام ہیں ہم ہی نے عمل کرنا تھا میرے قریم نے فرمایا میرا مومن وہ ہے جو اپنے لئے پسند کرتا ہے وہ ہی اپنے بھائی کے لئے پسند کرتا ہے جو اپنے لئے یہ دستور ہیں مختصر لفظ ہیں یہ دستور حیات ہے آپ دیکھ لیں جو چیز آپ کو پسند ہے وہ دے دیں بھائی کو کارنر والے پلات پر بڑی نظر لگ گئی تھی تو حضور نے تو فرمایا مومن جو اپنے لئے پسند کریں وہ بھائی کو دے تو وہی چیز آپ بھائی کے لئے بھی پسند کریں چھوڑ دیں اس کے لئے آپ کو چیزوں سے پیچھے ہٹیں احسار کریں قربانی دیں کچھ تو ایسا مزاج بنائیں لیکن وہ جو گروہی تاثب ہے ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے ایک میرا گھر نہ جلے میرے اببا جی کہا کرتے تھے پتر پڑوسیوں کی آگ اس لئے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر ان کی آگنا نہ بجھائی جائے تو اپنے گھر بھی آ جاتی ہے اپنا نفع سوچ کہ بجھا دینی چاہیے اس لئے بھی بجھا دینی چاہیے کہ ہمارا گھاری نہ جل جائے دوستو تھوڑی وسط بڑے لوگوں کی سوچیں بڑی ہوتی